یہ مرد مجاہد مجھے کہاں ملے گا میرے سوال کے جواب میں کمانڈو شیروان نے مجھے اس بھرتی مسلمان کا نام اور ایڈریس بتا دیا جو میں یہاں ظاہر نہیں کروں گا میں اس کا فرضی نام شیر علی رکھ لیتا ہوں کمانڈو شیروان نے کہا کہ شیر علی انگیزوں کی زمانے کی ہندوستانی فوج کی سگنل کور میں رہ چکا ہے اور سگنلز کے خفیہ کورٹ سولیفر اور ڈی سولیفر کرنے میں ماہر ہے شیروان نے کہا کہ شیر علی علی گھڑ ہندوستان میں ہی پیدا ہوا تھا اور علی گھڑ کی مسلم یونیورسٹی سے اس نے سائنس کے مضامین کے ساتھ گیارہ بارہ جماعتیں پڑی تھی کمانڈو شیروان نے بتایا کہ شیر علی نے نئی دلی کے بارہ کھمبے کے علاقے میں ایک فیشنبل ریسٹورنٹ کھوڑ رکھا ہے اس نے مجھے ریسٹورنٹ کے نام بھی بتایا جو میں یہاں نہیں بتاؤں گا تم دلی جا کر شیر علی سے ملو گے وہ تمہیں خود بتائے گا تمہیں کیا کرنا ہے وہ تمہارے لئے کیا کر سکتا ہے جس روز تم یہاں سے دلی کے لئے روانہ ہوگے میں اسے خفیہ کورٹ میں وائلسٹ پر تمہارا نام اور تمہاری تاریخ روانگی بتایا کر دوں گا تمہیں خاص خفیہ جملہ بھی بتاؤں گا جو تم اس کے آگے جا کر بولو گے جس کے جواب میں وہ بھی ایک خاص جملہ بولے گا بہرل ابھی میں تمہیں میر صاحب کے پاس کم از کم تین ماہ رہ کر ہندوستان کے مختلف صبحوں ان کے کلچر اور خاص طور پر ہندو دیو مالا اور سنسکرہ دوبان کے بارے میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنی ہوگی میں کل ہی تمہیں میر صاحب کے پاس بجوا دوں گا مجھے بڑی ذمہ داری کا کام سومپا جا رہا تھا یہ کام ایسا تھا جہاں ہر قدم پر خطرات کا سامنا تھا کمانڈو ایکشن میں تو ایک خاص مشن پر جانا ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ چار چھے گھنٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے آدمی یا کامیابل اٹھتا ہے یا وہیں شہید ہو جاتا ہے لیکن جو مشن کمانڈو شیروان میرے سپورٹ کر رہا تھا وہ ایک مسلسل کمانڈو سپائنگ کا مشن تھا اس مشن میں دشمن کے گھر میں جا کر بیٹھ جانا تھا اور واپس نہیں آنا تھا اور وہاں اپنے آپ کو زندہ رکھ کر دشمن کے ناپاک آزائم کے بارے میں مکمل خفیہ رپورٹیں حاصل کر کے انہیں مجاہدین تک پہنچانا تھا یہ کمانڈو سپائنگ کا مشن حقیقت میں میرے مزاج کے این مطابق تھا میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اسلام اور جہاد کشمیر کے لیے کوئی ایسا کام کروں جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو اور جس میں مجھے جانگی بازی لگانی پڑے میں خوش تھا کہ آخر مجھے میری مرضی کا ایک مشن مل گیا تھا اس طرح میں اسلام پاکستان اور جہاد کشمیر کو تقویت پہنچانے کے لیے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے سکتا تھا دوسرے دن کمانڈو شیروان نے مجھے کشمیر کے دور دراز ایک پہاڑی مقام پر پہنچا دیا یہاں لکڑی کے ایک جھوپڑے میں میر صاحب سادہ اور عبادت گزاری کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کا رنگ سرخ و سفید تھا سفید داری تھی سادہ سے کشمیری فرن میں ملبوس تھے جس وقت میں اپنے گائٹ کیمرہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا وہ پڑھنے کے بعد وہ نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھ رہے تھے گائٹ نے مجھے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا اور خود میر صاحب کے پاس جا کر انہیں سب کچھ گوش گزار کر دیا قصہ مختصر میر صاحب نے میری تعلیمی ٹریننگ شروع کر دی میر صاحب سن سکرت اور عربی فارسی کے عالم فاضل تھے انہیں ہندو کلچر ہندو دیو مالا اور ہندو تحضیب کے مختلف علاقوں کی تاریخ پر پورا اور پورا حاصل تھا انہوں نے مجھے سب سے پہلے سن سکرت زبان کی تاریخ سے آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ ہندوستان یہ زبان ہندوستان کے ہندو کی زبان نہیں بلکہ بستی ایشیا سے جو آریا لوگ یہاں آئے تھے اور پھر یہاں سے مختلف شاخوں میں تقسیم ہو کر ایران یورپ کی طرف چلے گئے تھے سن سکرت زبان ان کی زبان تھی انہوں نے مجھے سن سکرت کے وہ الفاظ بتائے جو ہماری پنجابی زبان ایران والوں کی فارسی زبان اور یورپ کی دوسری زبانوں میں کسرت سے استعمال ہوتے ہیں میر صاحب نے مجھے بتایا کہ جب آریا قبیلے کے لوگ جو چوڑے قدھ کٹ کے اور سرخ و سفید تھے وست ایشیا کے میدانوں سے اتر کر ہندوستان کے شمال میں آئے تو یہاں درابڑ قوم کے لوگوں کی حکومت تھی جو چھوٹے قدھ کے تھے اور جن کا رنگ سیاہ تھا آریاوں نے انہیں شکست دی اور وہ لوگ ہندوستان کے جنوب کی طرف بھاگ گئے جو شمالی راکوں میں رہ گئے انہوں نے گورے چٹے آریاوں کی اطاعت قبول کر لی مجھ صاحب نے فرمایا درابڑ قوم کی اپنی زبان تھی آج کل جو ہندی زبان ہندوستان کے برامن ہندو بولتے ہیں ورسن سکرت اور درابڑی زبان کی ملی جولی زبان ہے میر صاحب نے مجھے ہندو دیوی دیاتاؤں کے بارے میں گوٹایا یہ وہ علم تھا جو آگے چل کر میرے بڑے کام آنے والا تھا کیونکہ مجھے ایک خط پڑھا لکھا کیونکہ مجھے ایک پڑھا لکھا اور ہندو بن کر ہندو مہاشرے میں رہنا تھا میر صاحب نے مجھے ہندوستان کے صوبوں آندھرا پردیش تامل نادو مہاراشتر گزرات کاٹھیاوار مدیہ پردیش کرناٹک وغیرہ کے بارے میں بہت سی معلومات بتائیں انہوں نے مجھے بودمت جینمت کبیر پنت اور برہمن ازم کے بارے میں بھی بتایا کہ ہندووں کے یہ مذہبی فرقے کن کن صوبوں میں زیادہ آباد ہیں کس صوبوں میں ہندو دیوتا کی پوجہ کی جاتی ہے کس صوبے میں کس ہندو دیوتا کی پوجہ کی جاتی ہے ویدوں کی کتابوں کے بارے میں میک صاحب نے فرمایا ہندووں کے بلکہ آریا ہندووں کے چار وید ہیں رگ وید پجر وید سام وید اور اتھرو وید آگے ان کی چار شاخیں ہیں اور شرحیں ہیں جو اپنشت کہلاتی ہیں ان میں کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی انسان کہاں سے آیا اسے کہاں جانا ہے اور دیوی دیوتاوں کی تعریفی اشار اکل و شعور کی باتوں کے علاوہ جادو ٹونے اور منتر وغیرہ کی بھرمار ہے ہندوستان میں ابویدوں کو کوئی نہیں پڑھتا صرف گیتہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے جو مہابارت کی جنگ میں کریشن کی ایک چھوٹی سی تقریر ہے اسے تم خود پڑھ لینا دلی میں تمہیں اس کا انگریزی ترجمہ مل جائے گا ہندو تہذیب اس وقت مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے ہزاروں دیوی دیوتاوں بتوں جانوروں سامپوں بندروں اور پہاڑوں درختوں دریاؤں کی پوجہ کی جاتی ہے ہندو عظم کو خاص ایک مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ایک کلچر ہے دیو مالا ہے ہندو دیوی اور دیوتاوں کے معاملے میں ایک دوسروں سے ہزاروں اختلافات رکھتے ہوں مگر مسلمان اور اسلام دشمنی میں وہ ایک دوسرے قصات جڑے ہوئے ہیں ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ ہندو نے پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا جس روز پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا ہندو قوم اسی روز سے پاکستان کو ختم کرنے کی ناپاک سادشوں میں لگی ہوئی ہیں میں تین ماہ میر صاحب کے پاس رہا جب واپس کمانڈو شیروان کے پاس آیا تو ہندو عظم اور ہندو قوم کی ذہنیت اور اس کی دیوی دیوتاوں کے دیو مالا کے بارے میں اتنی معلومات حاصل کر چکا تھا کہ خود کمانڈو شیروان کو بھی معلوم نہیں تھا اب میں اپنے سیکرٹ اور خطرناک اور طویل مشن پر روانہ ہونے کے لیے بلکل تیار تھا شیروان نے مجھے کوڈ الفاظ بتائے اور یاد کرائے جو مجھے نئی دلی میں شیر علی کے فیشنبل ریسٹورنٹ میں اس کے سامنے جا کے بولنے تھے اور اس کے جواب میں اس کے کوڈ الفاظ معلوم کرنے تھے پندرہ کے پندرہ اسپرو گولیوں کی ٹکیوں والے ٹیبلٹ بم ان بموں کا کوڈ ورڈ میں لکھا ہوا تھا ان بموں کو کوڈ ورڈ میں لکھا ہوا تھا نسخہ وہ بھی میرے پاس رہنے دیا اور سیکرٹ پولیس خفیہ لمبر والا کارڈ میرے پاس ہی تھا شیروان نے سردرد کی دبائی اسپرو کی گولیاں گولیوں کا نیا پتہ مگوا کر اس میں سے اسپرو کی گولیاں نکال کر اس میں اسپرو بم والی گولیاں بڑی مہارت کے ساتھ لگا دیں اسپرو کے پلاسٹک کے پتے کو تہہ کر کے مجھے دیتے ہوئے کہا اسے عام اسپرو کی گولیوں کی پتے کی طرح اپنی جیب میں رکھنا کوئی پوچھے تو کہہ دینا میرے آدھے سر میں کبھی کبھی درد ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں اسپرو کی ایک گولی کھا لیا کروں ان ٹیبرل بموں کے تیار کرنے کا جو نسخہ ہے اس کو تہہ کر کے اپنی جیکٹ کی اندرونی والی جیب میں خفیہ پولیس کے خاص نمبر والے کارڈ کے ساتھ ہی رکھ لو تمہیں اب کسی کمانڈو جاکو اور پسٹول وارا کی ضرورت نہیں ہے ہمارا آدمی تمہیں بس ٹینڈ تک چھوڑنے تمہارے ساتھ جائے گا آگے تم خود سفر کروگے ہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا دلی پہنچنے کے بعد خود گل خان سے ملنے کی کوشش نہ کرنا ہاں کسی مشکل میں پاس جاؤ تو اس سے مدد حاصل کر سکتے ہو کیونکہ اب تم جس مشن پر جا رہے ہو اس کی رانوائی شیر علی کرے گا اس کے بعد کمانڈو شیروان نے مجھے اپنے بٹوے میں سے شیر علی کی ایک تصویر نکال کر دکھائی جو پاسپورٹ سائز کی تھی یہ ایک و دھیڑوں مر آدمی کی تصویر تھی جس کے نقش ہونٹے اور آنکھیں بڑی چمکدار تھی دھاڑی مونچ غائب تھی سر کے بال سفید ہو رہے تھے یہ ہمارے مرد مجاہد شیر علی کی تصویر ہے یہ حیرت انگیز خوبیوں والا آدمی ہے یہ تمہیں وہاں جا کر معلوم ہو جائے گا اس کی شکل اپنے ذہن میں بٹھا لو پھر شیر علی کی نئی دلی والے فیشنبل ریسٹورنٹ کا نام بتایا اور وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا میں آج رات شیر علی کو وائللس پر تمہارے بارے میں پیغام پہنچا دوں گا تمہاری روانگی کی تاریخ کل تیہ ہوگی اس کے ساتھ ہی ہم تیخانے سے باہر آگئے باہر آئے تو پتہ جلا کہ برف کر رہی ہے معلوم ہوا کہ برف آدھی رات کے بعد گرنا شروع ہوئی تھی ہم سو گئے صبح اٹھے تو برف کرنا بند ہو گئی تھی سردی بہت شدید تھی کیونکہ سرد ہوا چلنے لگی تھی میں نے ناشتہ کمانڈو شیروان کے ساتھ غار میں ہی کیا وہ کہنے لگا نیچے میدانوں میں اتنی سردی نہیں ہوگی جتنی یہاں کشمیر کی وادی میں ہیں پری بھی جیکٹ کے نیچے بند گلے والا سوائٹر پہن لینا اس وقت دن کے نو بج رہے تھے اتنے میں میرا گائٹ آ گیا وہ بھی کشمیری مجاہد تھا مگر عام کپڑوں میں تھا میں چلنے لگا تو کمانڈو شیروان مجھے گلے لگا گل ملا اب تمہیں اللہ کے ثبرت کیا تمہارے دلی پہنچنے کی خبر مجھے مل جائے گی تمہیں کیسی جنگ لڑنے جا رہی ہو جو تمہیں دشمن کے مرچے میں بیٹھ کر لڑنی ہوگی خدا تمہیں کامحاب کرے لیکن یاد رکھو خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں اتنا کہہ کر کمانڈو شیروان غار کے اندر چلا گیا میں اپنے گائیڈ کے ساتھ بس اسٹینڈ کی طرف چل پڑا پہاڑی راستے برف میں چھپ گئے تھے یخ بستہ ہوا چل رہی تھی ہم کافی لمبا پہاڑی سفر تیہ کر کے شہر کے لاری اٹے پر آگے جہاں گائیڈ مجھ سے جدا ہو گیا ایک بس جمو جانے کے لیے تیار کڑی تھی میں اس میں سوار ہو گیا دس سوا دس بجے بس اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی میرا لباس ایک عام پڑے لکھے ہندو نوجوان جیسا تھا گرم بطلون جوگر کے شوز بن گلے کے سوارٹر کے اوپر جگرم جیکٹ سامان کچھ بھی نہیں تھا کوئی بریف کیس تک نہیں تھا کمانڈو کبھی سامان کے ساتھ سفر نہیں کرتے کیونکہ جب وہ اپنے مشن پر روانہ ہوتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا سفر کے کس موڑ پر حالات کیا روخ اختیار کر لیں اچانک نہ جانے کس طرف بھاگنا پڑ جائے ایک دن اور ایک رات کے سفر کے بعد میں اگلے روز صبح جمہو پہنچ گئی ایک دن اور ایک رات کے سفر کے بعد میں اگلے روز صبح جمہو شہر پہنچ گیا راستے میں کوئی واقعہ پیش نہ آیا ایک پڑے لکھے ہندو نوجوان سے راستے میں بات جاری رہی راشتریہ سیوک سنگ پارٹی کا ان دنوں انڈیا میں بڑا زور تھا میں بڑھ چڑھ کر اس متاسب ہندو جماعت کے حق میں اور مسلمانوں کو خلاف بولتا پھر جمہو طوی کے سٹیشن پر آیا تو گاڑی بھی تیار نہیں ہوئی تھی ایک گھنٹہ ویٹنگ روم میں بیٹھا آخبار وارہ دیکھتا وہ چائے پیتا رہا آخر گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر لگ گئی میرے ساتھ والی میرے پاس انٹر کلاس کا دلی تک کا ٹکٹ تھا ابھی میں انڈیا کی ریل گاڑیوں میں انٹر کلاس موجود تھی ابھی انڈیا کی ریل گاڑیوں میں انٹر کلاس موجود تھی بعد میں یہ کلاس ختم کر دی گئی ٹھیک وقت پر گاڑی دلی کی طرف چل پڑی ٹھیک وقت پر گاڑی دلیگی موسیقی